پاکستان میں جمہوریت کی موجودہ کیفیت اور اس حوالے سے جو مستقبل ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے دوجوان سیاستدالوں میں اصول پرستی کی پہچان بن رہے ہیں مصطفیٰ نواز کھوکر ہمارے ساتھ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق تھا اب نہیں ہے بہت بہت شکریہ کوگر صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے یہ بتائیے کہ پاکستان ایک قابل اتمنان مثالی جمہوریت تو میں نہیں کہوں گا قابل اتمنان جمہوریت بننے سے کتنے دور یا کتنے قریب ہے خان صاحب قابل اتمنان جمہوری ملک بننے سے تو ہم کافی دور ہیں ابھی آپ نے اپنے انٹرو کے اندر جنرل باجوہ کا وہ خطاب دکھایا جس میں انہوں نے تسلیم کیا کہ پچھلے ستر سال میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی سیاست میں مداخلت کرتی رہی اور یہ پچھلے بیس سالوں میں دو اشرو میں جو ہم نے پارلیمنٹس دیکھی ہیں اور جو اسٹیبلشمنٹ کا سیاست کے اندر اثر اسوخ دیکھا ہے پولٹیکل پارٹیز کا بننا دیکھا ہے پولٹیکل پارٹیز کو خاص واقعوں پر تقویت دیتے ہوئے دیکھا ہے نئے نئے گروپس بنتے دیکھا ہے تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ہماری سیاست کے اندر اب بھی ستر سال گزرنے کے باوجود اسٹیبلشمنٹ کا خاصہ اثر اسوخ ہے اور وہ اثر اسوخ گو کے جنرل باجوا نے کہا اور جیسا کہ پلڈ ایٹ کی رپورٹ کے بارے میں بھی آپ نے ذکر کیا کہ جس میں ابھی فی الحال کچھ ثبوت نہیں ملے ہیں بقول پلڈ ایٹ کے حالانکہ ابھی بھی کچھ ایسی چیزیں بہت ریسنٹ پاسٹ میں ہوئی ہیں آپ کے شہر کراچی میں ایمکیو ایم کے دھڑوں کا ملنا سورسز اس کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے شاید اسٹیبلشمنٹ ہو سکتی ہے تو یہ ساری چیزیں ابھی بھی ایسی جاری ہیں کہ جن کی اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں لیکن خان صاحب جو اس ساری کانورسیشن میں اس ساری گفتگو میں جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کو آخر لے کے کہاں جانا چاہتے ہیں پچھلے پجتر سال میں جو ہمارا رویہ رہا جو ہمارے ہاں ڈیریکٹ انٹیونشنز رہیں انڈیریکٹ انٹیونشنز رہیں ہائیبریڈ ریجیم جیسا ایکسپیرمنٹ کیے گئے تو اب ہم پاکستان کو آخر لے کے کہاں جانا چاہتے ہیں پجتر سال میں جو کچھ ہوا اس سے تو ہمیں کوئی خاطرخواہ نتائج نہیں ملے اس ملک کی عوام کو کوئی نتائج نہیں ملے ہر آنے والا دور اس ملک کے عوام کے نکتہ نظر سے اگر دیکھیں تو ان کی زندگیاں اس کے اندر مشکل ہوئیں ان کو کوئی بہتری کی امید نہیں دلائی جا سکی آج بھی اگر ہم دیکھیں کے نکتہ نظر سے بھی دیکھیں پجتر سالوں کا یہ سفر ہمارا کچھ اچھا سفر نہیں رہا اب ہمیں بیٹھ کر یہ فیصلے کرنے ہوں گے کہ آخر آنے والا جو وقت ہے اس میں ہم پاکستان کو کیسا دیکھتے ہیں ہم نے پاکستان کی جو نوجوان جو ینگ جینریشن ہے چوسٹھ فیصد پاکستان نوجوانوں پر مشتمل ہے اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے پاکستان کو کس طرح سیکیور کرنا ہے ریجن میں دیکھیں انڈیا کو دیکھیں بنگلہ دیش کو دیکھیں تمام ممالک آگے نکل چکے ہیں اور پاکستان انفرچنٹلی اب اس کا موازنہ افغانستان کے ساتھ ہو رہا ہے ہماری جوڈشری کا آپ حال دیکھ لیں ملک میں انصاف میسر نہیں ہے ہماری معیشت ایک عام آدمی کے لیے کام نہیں کر رہی اس کو ڈیلیور نہیں کر رہی سیاست بہت حد درجے تک پولرائز ہوئی ہوئی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کی جو سیکیورٹی پولیسیز رہیں وہ بیک فائر کر رہی ہیں افغانستان کا ایک بڑا سیریس چیلنج دہشتگردی کا ہمیں ایک سیریس چیلنج موجود ہے تو آئی ٹھنک ہم یہ ایسے مقام پر آج کھڑے ہیں جس میں ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آخر اس من کو ہم نے چلانا کیسے سیاستدان جو ہیں اور ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کس حد تک ذمہ دار ہیں آج کی صورتحال میں کیونکہ ہم حیران پریشان دیکھتے ہیں کہ کیسے کیسے سیاسی جو ہماری مین سٹیم تمام بڑی سیاسی جباتے ہیں اگر ان کو فوج کی قربت حاصل ہو یا فوج کی قربت جیتنے میں وہ کامیاب ہو جائیں تو ان کا رخ کچھ اور ہوتا ہے اگر وہ قربت ختم ہو جائے تو ان کا رخ کچھ اور ہوتا ہے ہم عمران خان صاحب کی صورتحال دیکھ رہے ہیں ہم آج نواز شریف صاحب کی صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے جو ان کا تصور اور ان کے خیالات ہوتے ہیں صرف اسٹیبلشمنٹ کے سیاست میں براہ راست انوالمنٹ کے حوالے سے وہ کس انداز سے قلابازی کھاتے ہیں تو اس میں کتنا بڑا قصور خود ہماری مین سٹیم سیاست کا ہے آپ نے خان صاحب بلکل درست نشان دئی کہ سیاسی پارٹیز کے کردار کے اوپر اور جو ریسنٹ سیاست رہی اس پہ بہت سوالات ہیں ابھی جس ریپورٹ کا آپ نے ذکر کیا پلڈ ایٹ کی وہ میں نے ساری ریپورٹ دیکھی ہے اس ریپورٹ میں سیاست دانوں کو جس طرح سے ڈسکرائب کیا ہے میرے خالصے انہوں نے بڑا صحیح لفظ چنا ہے کہ اقتدار کے لالچی سیاست دان سیاست دان یہاں پر ہمارے صرف انفورچنٹلی پاور پولٹکس میں انگیجڈ ہیں اسی پلڈ ایٹ کی ریپورٹ کے اندر ذکر کیا گیا کہ صرف اقتدار حاصل کرنے کے لیے ہم نے کیا جمہوری جو پنسپلز تھے ان کو ہم نے پاؤں کے تلے روندہ پھر انہوں نے اسی ریپورٹ کے اندر لوکل گورنٹ کے بارے میں ذکر کیا کہ لوکل گورنٹ بنیادی طور پر جمہوریت کا پہلا ٹیئر ہے اور پولٹکل پارٹیز کی عوام کی دہلیز تک کوئی ان کو نظام دینے کی کوئی دلچسپی نہیں رکھتے اس سے ہماری ایک آلٹرنیٹ لیڈرشپ تیار ہوتی ہیں اسلامباد میں جو لوکل گورنٹ کے ساتھ کیا گیا بلدیاتی الیکشن نہیں کرائے گئے تو یہ تو سیاست کی سیاستدانوں کی جمہوریت کے ساتھ کمیٹمنٹ کی حالت ہے اور یہ بات درست ہے کہ ہم سیاستدان اقتدار حاصل کرنے کی خاطر ہم اپنے تمام پرنسپلز قربان کرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ ہز آلویز فاؤنڈ ویلنگ پارٹنرز ان پالٹیشنز اگر ہم پاکستان کو واقعی تبدیل کرنا چاہتے ہیں ہم اس کے اندر ایک بہتر سیاست جو کم پولرائزد ہو اس ملک کے مسائل حال کرنا چاہتے تو پھر سیاستدانوں کو بھی اسٹیبلشمنٹ سے دور ہونا پڑے گا ان کے اندر بھی پھر وہ کمزوریاں نہیں ہونی چاہیے جن کو اسٹیبلشمنٹ ایکسپلائٹ کرتی ہے آپ کو امید کی کوئی کرن نظر آ رہی ہے یعنی کہ ابھی بڑا ذکر ہے کہ ظاہر ہے کہ ملیٹری لیڈیشپ میں چینج آیا ہے اور ایک ملیٹری کے اپنی کمیٹمنٹ ہے لیکن حال یہ دنوں کی کچھ سوڑت حال ہے جس پر ابھی آپ نے شروع میں تفسرہ بھی کیا لیکن آگے آپ کو کوئی امید کی کرن نظر آ رہی ہے کیونکہ اس وقت جو ہے ہم فور آل پریکٹیکل پرپسز ایک فیلڈ سٹیٹ بننے جا رہے ہیں ہماری ایکانومی ظاہر ہے کہ ہم ایک سوبرنڈ ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں ہماری جمہوریت پارلیمنٹ آپ سب پورا پاکستان دیکھ رہا ہے کس حال میں کڑا ہے ہماری پانچ بلین کے ریزروز ہیں ہمارا جو سب سے بڑا اینیمی ہے اس کے ساڑھے چھ سو بلین کے ریزروز ہیں منگلہ دیش کے ہم سے دس زیادہ ریزروز ہیں ہم سے دھائی گنا زیادہ ان کا ایکشنج ریٹ مضبوط ہے اب اس سے زیادہ کیا قرابی ہوگی کہیں امید کی کوئی کرن ہے انفورچنٹ بات ہے خان صاحب انسان کو بلکل مایوس نہیں ہونا چاہیے لیکن نہائیت انفورچنٹ بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت بہت زیادہ ناامیدی بھی پھیلی ہوئی ہے بہت زیادہ ہوپلسنس ہے جو ویسلز جو چینج ہیں وہ پولٹیکل پارٹیز ہوتے ہیں اور پولٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں آپ ہر قسم کی گفتگو سیاسی لیڈران سے تو سن لیں گے لیکن ایشیوز کے اوپر پاکستان کے لیے ایک ویجن ہونا ایک روڈ میپ ہونا اس کی اوپر کوئی گفتگو نہیں ہو رہی عمران خان صاحب ان کا ایک بہت بڑا مقدمہ ہے اس ملک میں وہ کافی پاپلر لیڈر ہیں لیکن ان کی گفتگو کا کتنا حصہ پاکستان کے دوبارہ نظام کو میشت کو ٹھیک کرنے پہ ان کے ویجن کے بارے میں مرکوز ہوتا ہے اسی طرح آپ شہباز شریف صاحب کو دیکھیں وہ جو حکومت جس طرح سے چلائی جا رہی ہے آپ نے جن چیزوں کا ذکر کیا کچھ سمجھ نہیں آ رہا دریکشن لیس حکومت اس وقت چل رہی ہے پارلیمنٹ کا کوئی حال نہیں ہے تو ایسی صورتحال میں یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں امید ختم ہوتی جا رہی ہے اور اسی تناظر میں ہم کچھ دوست ہیں کچھ سیاستدان ہیں ہم آپس میں یہی گفتگو کرتے ہیں کہ آخر پرابلمز کا تو ہم سب کو پتا ہے پجتر سال کی جو پرابلمز ہیں ان کا ہمیں بخوبی علم ہے لیکن ان کا سلوشنز کیا ہیں سلوشنز کے اوپر کوئی گفتگو نہیں کرتا تو ہم کچھ لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ کراس پارٹی اور بغیر کسی ہم پولیٹیکل افیلیشنز کے ان سب کو بالائے تاک رکھتے ہوئے کچھ لوگ اکٹھے ہیں اور پاکستان کو سلوشن دینے کی جانب چلیں بہت بہت شکریہ مصطفیٰ نواز کھوکر ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ نے وہ گفتگو سنی جو پاکستان کی مین سٹریم سیاست میں آپ نہیں سنتے مصطفیٰ نواز کھوکر شاید اسی انداز کی گفتگو اور ان خیالات کی وجہ سے پیپلز پارٹی میں شامل تھے مگر اب نہیں ہیں اور یہ خیالات شاید اس رخصتی کی وجہ بنے ہیں